موسیقی موسیقی عزیز دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان میری طرح حیدری اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے میں نا چیز کو اپنے دعا میں سامن رکھے لیں عزیز دوستو تو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی کلنڈر کا یہ نوہ مہینہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے ایام میں خطبہ استقبالیا ماہ رمضان کا جب دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو آپ کے درمیان برکتو الرحمتو اور مغفرتو والا مہینہ آ رہا ہے جو تمہیں خداوند عالم کے نزدیک جانے میں آسانی پیدا کرے گا اس کی ایک خاص وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے اس میں شیطان کو مقفل کیا جاتا ہے یعنی شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے شیطان جب بند ہوگا تو جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی بلکہ بہ آسانی وہ اپنا کام انجام دے سکتے ہیں یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے پرہزگاری کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن شریف جو مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے قرآن شریف نازل ہوئی قرآن شریف اس مہینے میں نازل ہوئی اور جس دن وہ نازل ہوئی اس دن کو شبی قدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور شبی قدر بھی اب یعنی شبی قدر کے ایام بھی اب چل رہے ہیں کیونکہ شبی قدر خاص طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس دن شبی قدر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اور انزور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 19 تاریخ سے لے کر 39 تاریخ تک یعنی جو تاک شب آتے ہیں ان میں آپ کو شبی قدر ڈونڈنی ہے یعنی بہت بہت سے دن آتے ہیں یعنی معین کوئی دن نہیں ہے کہ کس دن شبی قدر ہے اس لئے 19 تاریخ کو بھی ہم شب کرتے ہیں 21 تاریخ کو بھی کرتے ہیں 23 تاریخ کو بھی کرتے ہیں اور 25 تاریخ کو 27 اور 29 تاریخ کو بھی ہم شب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اہل تشریح حضرات ہیں وہ 23 شب کو خاص طور پر شبی قدر مناتے ہیں اور اہل سنت بائی جو ہمارے ہیں وہ 27 تاریخ کو شبی قدر مناتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے یہ شبی قدر کی رات جو ہزار راتوں سے بہتر ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ماہ رمضان المبارک کا جو دن ہے وہ ہزار دنوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں خاص قیار رکھنا چاہیے ہم کسی کو بھی دکھ نہ پہنچائے ہم کسی کو بھی جس کے ساتھ ہمیں اداوت ہے تو اس کے قریب جانے کی کوشش کریں یہ رمضان المبارک کا ایک خاص پیغام ہے اور رمضان المبارک میں ایک جو کام ہم رمضان المبارک کے مہینے میں انجام دے وہی کام ہم سال پر انجام دے یہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بخشنے والا ہوں میں مہربان ہوں اللہ تعالیٰ سچ میں بخشنے والا ہے جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے تب کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندے کو معاف کریں گے کسی بھی کوئی کسی نے خطا کی ہیں جسے آپ کو عذیت پہنچی ہو لیکن جب آپ سبر کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اگر آپ نے سبر کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ضرور دیں گے کئی لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ متوجہ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں میں اپنا دستر غام بچھاتا ہوں اللہ تعالیٰ مہمان نوازی ہماری کرتے ہیں اس مہینے میں اور ہمیں مہمان بناتے ہیں یعنی ہم جب کوئی بھی ہمارے گر مہمان آتا ہے تو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس طرح سے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیں تو اسی طرح سے پروردگار عالم اس مہینے میں ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں تو آیا یہ بات آیا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جتنا ہم چاہیں اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں ہم اگر صرف نمازیں پڑھیں اور باقی لوگوں کو کسی بھی شخص کو ہم عذیت دیں اور مجد میں روز جائیں تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے یہاں تک کہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ باوضو ہو کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑ پڑے اور رستے میں آپ نے دیکھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ جب تک نہ آپ کو یقین ہو جائیں کہ اس کی جان بچ جائیں تب تک آپ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے لیے وہ وسائل پیدا کریں جس سے اس کی جان بچ جائیں اسے ہسپیٹال لے جائیں اس کے لیے گاڑی کا انتظام کریں وغیرہ وغیرہ تو یہی رمضان المبارہ کا خاص پیغام یہی ہے تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں اگر کوئی ظالم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی بھی ہے یعنی کہ خاموش رہنا ہے مولالی عزیز رحم فرماتے ہیں کہ خاموش رہنا سب سے بڑی عبادت ہے لیکن کہاں پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ خاموش رہنا ضروری ہے یعنی جہاں پہ آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو وہاں پہ خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے مولا علی علیہ السلام کا یہ قاول ہے اور امام حسین علیہ السلام کا قاول ہے کہ ظلم جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو جتنی دیر سے آپ آواز وہاں پہ بلند کروگی اتنا ظلم بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھایا ہوگا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ آج کل معاشرے میں ایک ناسور سے پیدا ہو گیا ہے کہ والدین کا احترام ضرور کیجئے اولڈ ایج ہوم کا نام اپنے سنا ہوگا ہمارے والدین اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کے لیے نہیں انہوں نے ہماری پرورش اس لیے نہیں کی کہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم میں جانے کے لیے کہیں بلکہ چاہے جتنی تکلیف ہم اٹھائیں پھر بھی ہم خاص کر اس ماں کا احسان چکا نہیں سکتے ہیں جسمان نے ہمیں پرورش کی ہیں وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ